نحمدہو و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی امی الحبیب الامین المکین القیم الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنو اشد حبا للہ و قال تبارک و تعالی فی مقام الاخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَارَاتِ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ صدق اللہ مولانا محمد کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے اس مالکِ اردو وَالْسَمَاوَات کہ جس کی توفیق اور آقا دو جہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسر سے آج ہاں تاجدارِ کربلا نواسہِ مصطفیٰ دِل بندِ علی المرتضی نورِ نگاہِ سیدہ فاطمہ تظہرہ سیدی مرشدی و مولائی سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کی بارگاہِ دیشان میں ہم سب اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اس مقام پر جمع کریں آج کا موضوع ایک منفرد حسیت کا ہے جو نہائیت توجہ کے ساتھ سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے واقعہ تو کربلا کا ایک ہے جو بارہ تیرہ سو سال پہلے بھی تھا ایک نیاد رکھیں کہ کربلا کے واقعہ کو فقط ایک واقعہ تک محدود نہ کریں یہ واقعہ ایک ہے واقعہ ایک ہے لیکن یہ واقعہ اپنے اندر سینکڑوں نہیں ہزار ہاں پہلو رکھتا ہے درسِ قرآن تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم محرم الحرام کے اندر سالانہ یہ پروگرام بھی کرتے ہیں درسِ قرآن کے سائے تلے لیکن آپ گواہ ہیں کہ واقعہ ایک ہے لیکن ہر سال ہمارا پہلو نیا ہوتا ہے اس واقعہ میں سے پہلو منفرد اور نیا ہوتا ہے ہم نے امامِ حسین کے مقامِ رضا پر بھی گفتگو کی ہم نے مقامِ حسین اور مقامِ شکر پر بھی گفتگو کی صبر پر بھی گفتگو کی تھی حتیٰ کہ دو سال غالباً قبل ہم نے امامِ حسین کے مقامِ فنا اور مقامِ بقا پر بھی گفتگو کی تھی یہ سارے مضمین آپ کو مل جائیں گے آج بھی مضمون ایک الگ نویت کا ہے عشقِ الٰہی اور شہادتِ کربلا آج کی پوری گفتگو عشق کا تواف کرے گا عشق کیا ہے دو حصوں میں تقسیم کروں گا یہ ابھی چند روز پہلے یہ مضمون میں رہن میں آیا تو جب کل رات کو میں نے اس کو ترتیب دیا لکھا کہ کس کس نکتے کو بیان کرنا ہے تو یہ مضمون ایک نشیشت کا متحمل نہیں آج یوں سمجھے کہ ہم نے ابتدائیہ بیان کرنا ہے کیا ابتدائیہ کیونکہ جب تک عشق سمجھ میں نہ آئے اتنی دیر تک حسین سمجھ میں نہیں آتا کربلا سرابہِ عشق ہے کربلا کمار کا سرابہِ عشق و محبت ہے قرآنِ مجید کی ایک آیتِ کریمہ کو میں نے سرنامہِ گفتگو بنایا اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ کے اندر ایمان والوں کی ایک کامل پہچان بتایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَّدُ حُبًّا لِلَّهِ کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ صرف محبت نہیں کرتے ہیں یہ بات قابل ہے توجہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے مولا کے ساتھ صرف محبت نہیں کرتے ہیں ان کی محبت میں شدت ہوتی ہے ان کی محبت میں مطلب کے ایمان والے اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں بڑی گہری محبت کرتے ہیں والے ہانا محبت کرتے ہیں سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں جس مقام پر بھی اللہ نے محبت کا ذکر کیا ہے الفت کا ذکر کیا ہے اللہ نے لفظِ حب استعمال کیا حب قرآن میں کسی ایک جگہ پر بھی لفظِ عشق بیان نہیں یہ خاص نقطہ ہے آج کی محبت کا قرآن مجید سارا اٹھائیے کسی ایک مقام پر بھی ربِ قائلات نے عشق کی بات نہیں کی ہر جگہ پہ محبت کی بات کی بات ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن محبت کہتا ہے تو تم عشق کیوں کہتے ہیں کیا عشق کا دار و مدار قرآن مجید پر بھی ہے یا حدیث میں بھی ہے ہاں اگر اللہ چشمیں بینہ عطا کر دے اور علم فقط کی تاپوں سے نہ لیا ہو کسی مردِ کلندر کی نگاہ شامل ہو جائے کسی مردِ مومن کی نگاہ شامل ہو جائے تو پھر قرآن یا آیات میں عشق بھی مل جاتا ہے اللہ پاک ویسے بھی تو کہہ سکتا تھا نا مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر صرف لفظ محبت آتا تو ہم واقعی محبت مراد لیتے ہیں پیار مراد لیتے ہیں الفلف ورفتگی مراد لیتے ہیں لیکن جب محبت پر شدہ دا جائے اور جب محبت پر اپنی انتہا تک پہنچائے تو اس انتہا کو محبت نہیں کہتے اسی کو عشق کہتے جب محبت اپنے درجہ کمال پہ چلی جائے جب محبت اپنے نکتہ عروج پر چلی جائے تو اس عروج کو کیا کہتے ہیں عشق کہتے ہیں ایک نام لینے لگا ہوں وہ آج کل ویسے بھی بڑا مشہور ہے نوجوان حضرت شیخ محیدین ابن عربی میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ آج کل ویسے بھی نوجوانوں میں ہو ایک ڈرامے کی وجہ سے میرا اشارہ سمجھ گیا ہے ویسے بھی بچہ بچہ بن سے واقف ہو گیا ہے شیخ محیدین ابن عربی اپنے دور کے عاشقوں کا عیم اپنے دور کا عاشق عاظم وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں رب کائنات نے جو شات کی بات کی ہے کہ مومن اللہ سے صرف محبت نہیں کرتا اس کی محبت میں شدت آتی ہے تو ابن عربی کہتا ہے جب تک محبت محبت رہے محبت کہلاتی ہے اور جب محبت شدت خیار کر جائے تو وہی محبت مقام عشق میں بدل جاتی ہے وہی محبت مقام عشق میں بدل جاتی ہے اور یہاں یہ کہوں ٹکتا سمجھنے یہ جو محبت ہے نا ابھی ہم نے عشق کو سمجھنا ہے آدھا خطاب عشق پر ہے آدھا کربلا پر ہے ابھی عشق کو سمجھنا ہے کہ عشق ہے کیا اور پھر حسین کا عشق جاتی ہے یاد رکھئے دو لفظ ہیں ایک محبت اور ایک عشق ان دونوں میں فرق ہوتا یاد رکھئے محبت کئیوں سے ہوتی ہے کیا آپ کو اللہ سے محبت نہیں بولیے اس کے رسول سے محبت نہیں صحابہ اکرام سے نہیں اہلِ بیعتیت آر سے نہیں اس سے نیچے آ جائیے اپنے پیرو مرشد سے نہیں اپنے استاد سے نہیں اس سے بھی نیچے آ جائیے اپنے والدین سے نہیں تو پھر کتنی محبتیں ہوئیں آپ کے لئے محبت تقسیم ہوتی ہے یاد رکھئے محبت تقسیم ہوتی ہے محبت کئیوں سے ہوتی ہے لیکن اللہ گواہ ہے کائنات میں جس کو بھی عشق ہوا ہے صرف ایک سے ہوا کائنات میں جس سے بھی عشق ہوا ہے اس کو کتنوں سے ہوا ہے ایک سے ہوا ہے اب آپ کہ یہ سوال ہو سکتا ہے اسے لوگ بقیہ ساروں سے چھوڑے ان سے تا محبت ہو گئی ہے کہ اللہ رسول سے عشق نہیں ہے تو پھر بھی تو دو سے ہوا نا ایک اللہ سے ایک اس کے رسول سے تو بابا یہ عقیدہ تو کسی بات عقیدے کا ہوگا نا ہمارے نزدیک اللہ رسول کا عشق دو نہیں ایک کا نام ہم عشق کی باتی میں رب رسول کو جدا نہیں کرتے یہ جدا کرنے کا لے جا ہمارے ہاں عشق رسول کا نام ہی عشق خدا ہے جس نے رسول سے عشق کر لیا اسی نے خدا سے کر سکتا ہے حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسالہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ عالم تصفرات میں عالم دیل کے علقاء کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک کم سو نینانویں مرتبہ عبدالقادر جیلانی سے مخاطب ہوا ہے علقاء کے طور پر وہی نہیں وہی حضور پر بند ہے وہ دل پر علقاء ہوتا ہے دل پر فرمایا کہ میں نے اس علقاء کے پاپ میں اپنے رب سے پوچھا اے میرے مولا بتا عشق ہے کیا سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں رسالہ غوثیہ میں فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا مولا عشق ہے کیا رب نے کہا عبدالقادر عشق خود میں ہوں آئے آئے اللہ نے فرمایا عشق خود ہے میں ہوں عشق میری ذات ہے کیوں کہ ہر شہ کو میں نے کسی نہ کسی شہ سے پیدا کیا ہے عشق کو میں نے اپنی ذات سے پیدا کر رہا ہے عشق کو میں نے اپنی ذات سے پیدا کر رکھا ہے اور یاد رکھئے اس کائنات میں سب سے پہلے عشق ہوا بھی مولا کو تھا بندوں کو باد میں ہوا ہے بندوں کو باد میں ہوا ہے سب سے پہلے عشق اللہ کو خود ہوا تھا اور کسی اور سے نہیں ہوا تھا اپنی ذات سے ہوا تھا اپنی ذات سے تو فرمایا عشق میں خود ہوں اور فرمایا عبدالقادر سن جس کے دل میں عشق آ جاتا ہے نا اس دل میں پھر میرے سوا ہر شہ نکل جاتی ہے محبوب کے سوا دل سے ہر شہ یار کے سوا دل سے ہر شہ کوچ کر جاتی ہے کہ جہاں عشق کا تیرہ لگ جاتا ہے وہاں عقل بھی نہیں ٹکتی وہاں عقل بھی کوچ کر جاتی ہے وہاں تخیلات کوچ کر جاتی ہے وہاں پہ ادراع اور فہم فہم کر جاتا ہے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ عاشقوں کا امام آپ فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ میں عشق سمجھا رہا ہوں کہ عشق کیا ہے فرماتے ہیں کہ عشق ایک آگ ہے کیا؟ عشق ایک آگ ہے جو ماں سوائے محبوب کے ہر شہ کو جلا دیتی ہے جو محبوب کے سوائے ہر شہ کو جلا دیتی ہے اور حضرت رابعہ بسری کہتی ہیں رحمت اللہ علیہ میں عاشقوں کی بات عاشقوں کی دوبان سے کر رہا ہوں عشق کی بات عاشقوں کے ایک اقوال سے کر رہا ہوں رابعہ بسری فرماتے ہیں کہ مستانوار کسی پر قربان ہو جانا اور اپنی جان تک کی پروانہ کرنا یہ مقام عشق کی انتہا ہے اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دینا اور سنو خاجہ حافظ شہرازی رحمت اللہ علیہ حافظ صاحب نے بڑے کمال کا جمل لکھائے آپ فرماتے ہیں کہ عشق کے بغیر عبادت ریاکاری خاجہ حافظ صاحب اپنا شہرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کے بغیر عبادت کیا ہے ریاکاری عشق کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی عشق کے بغیر عبادت مکمل بولیے نہیں ہوتی اب ایک نظر آؤ عبادت اور عشق کا فلسفہ سمجھیں کہ اگر عبادت بغیر عشق کے کامل ہے اور بغیر عشق کے عبادت ناکس ہے اور وہ ریاکاری ہے اور ریاکاری کی عبادت اللہ قبول بھئی بولنے نا ریاکاری کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ایک جملہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں دین کی بنیاد بھی عشق ہے یہ ہمارا دین اسلام ہے نا کیا دین اسلام اس کی بنیاد کیا ہے عشق ہے کیسے جس ذات کو آپ اپنا رب مان رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بولیے کبھی کانوں سے سنا ہو کبھی اس کے پاس پیٹھے ہو یہ کیا ہے کہ ایک بظاہر پشر آتا ہے بشری پیکر نے ایک وجود پیدا ہوتا ہے بشری لباس کی اندر ایک اس کا نمائنگا آتا ہے بشری پیکر کی اندر وہ آ کے آپ کو کہتا ہے یہ جو آپ نے کابے میں بت رکھے ہوئے ہیں یہ جھوٹے ہیں آؤ تمہیں میں ایک خدا کا پتہ دیتا ہوں اس کی آگے سر جھکاؤ باقی سارے محبودانِ باطل کو ترک کر دو اور اس فرد سے سون کر آپ کائنات کا حرب ترک کر کے رب کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں تو مجھے قسم کھا کے بتائیے یہ عشق نہیں نہیں یہ عشق نہیں تو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے یؤمنون ابلغی مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لے آتا ہے بے نے دیکھے یقین کر جاتا ہے بے نے سنے یقین کر جاتا ہے اور جیس کی دوبان پر اتنا اعتماد ہو کہ جیس کو زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں بتاؤ اکل سے مانتے ہو یا اس کی سے مانتے ہو یہی بات کو ایک کافر مشرق نے سیدنا صدیق اکبر کو گئی تھی وہ کہتا ہے ماذا اللہ ابو بکر آپ تو پاگل ہیں استغفراللہ آپ نے فرمایا کیسے وہ کہتا ہے سون ہم پہلے بت کو دیکھتے گئے پھر اس کو سجدہ کرتے ہیں تم اس کو سجدہ کرتے ہو جس کو تم نے کبھی دندگی میں دیکھا تک نہیں تم نے ایک شخص کے کہنے پر اس کو مان لیا صدیق اکبر نے فرمایا تجھے کیا خبر اسی کا نام کو عشق ہے اسی کا نام کو قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ تیرے رب کو مانتے ہیں پر پہلے دیکھا یہ ان کا عشق تھا انہوں نے ایمان کو اکل پر پر کھا اکل پر پر کہ وہ اگر اکل میں آتا ہے تو مانتے ہیں فہم میں آتا ہے تو مانتے ہیں ادراک میں آتا ہے تو مانتے ہیں پہلے دیکھا پھر منوا مجھے کل صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ایک بردہ دکھا دو جس نے میرے رسول سے کہا ہو پہلے دیکھا پھر منوا پہلے دیکھا پھر منتے ہیں نہیں اوڑ کو پتا تھا جس دوبان سے اس کا سن رہے ہیں اس دوبان پر کبھی جھوٹ آیا ہے یہ ایمان کی احساس عشق ہے پھر عبادت میں اگر ہمیں آئیں تو میں عبادت کے دو پہلے اس رفعہ کے میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں آگے بات کو مجھے بتائیے کہ سجدہ کیا؟ سجدہ یہ جو نماز میں ہم کرتے ہیں سجدہ کا لغوی مانا کیا؟ یاد رکھئے لغوت میں سجدہ کا جو بہترین مانا ہے نا وہ ہے کسی کے سامنے ذلیل ہوں یہ ماتھا یہ سر یہ سی عزت کے لئے آپ سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں میرا سر اوپر ہو جائے ہون جا ہو جائے اسی طرح کرتے ہیں وہ پشانی جس پر بادشاہ تاج پہنتے ہیں وہ سر جس پر آپ عزت کی دستار پہنتے ہیں وہ سر پانچ واقعہ ہر رکھ میں دو بار کسی کے آگے زمین پر رکھتے ہیں کیا یہ اکل رکھواتی ہے؟ نہیں، اکل کو یہاں دخل اگر اکل کو دخل ہوتا تو پھر دیکھنے کے جانے کو سجدہ ہوں بین دیکھے کہ آگے سر چھکا دینا اور اپنا پہشان اور ماتھا کسی کے آگے زمین پر رکھ دینا یہ سجدہ اکل والوں کے نصیب نہیں ہوتا عشق بات محصید ہوتا یہ سر آپا عشق ہے دوسری مثال حاج کو لیجی حاج کو بندہ دس ہزار کا سوٹ پہن کے جاتا ہے دس ہزار کا سوٹ پہن کے آجا آباد آتی ہے یہ سارے کپڑے اتار دیں یہ اقلی تقادوں کے درست میں جانتی ہے مولا کیوں فرمایا میری مرضی میں چاہوں تو کپڑے پہنا کے بلا ہوں چاہوں تو اتار کے بلا ہوں کپڑے اتار دیں اور دو انسیلی چادرے جس پہ سلائی بھی نہ لگی وہ پہن اور ایک کندہ بھی ننگا راک اس حالت میں دنگا ہو کر مرتوں جیسا کفن پہن گیا ہے دنگا مگر مرتوں جیسا کفن پہن گیا قسم کھا کے بتائیے اگر انسان عقل کو اسکمان کرے تو جواب دیا جاتا تھا مولا ادھر تو قرآن میں کہتا ہے میری مسجد میں آؤ تو ذینت اختیار کر کے تو ذینت ان چٹی چادروں میں ہے وہ تو اچھے لباس میں ہے وہ تو سارے پھر پگڑی اور ٹوپیز ہیں وہ تو اچھے کپڑوں میں ہے لیکن اشک کہتا ہے خبردار اگر مسجد میں وہ کپڑے پہن کے پہنے تو اس کی مرضی این کعبے میں کہتے کہ دو چادریں پہن کے آؤ اس کی مرضی سرے تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں اور جب مزاجِ یار کیا گیا ہے انسان اپنا سار سجدے میں رکھ دے اسے عقل نہیں کہتے اسے عشق کہتے ہیں اور علامہ اقبال نے تو کمال کا فتوہ دیا بڑے بڑے عاشقوں کے فتوے میری نظر سے گزرے پر سب سے ٹاپ پر جو فتوہ ہے نا وہ علامہ اقبال سوچ اپنے یا اپنے اقبال کہتا ہے مسلمہ عاشق نباشد قافرست اقبال کہتا ہے انہاں مادے پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں اور زکاةیں دینے والوں اور کعبے کا تواف کرنے والوں اگر تمہارا قل عشق سے خانی ہے تو اقبال تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا کافرست اقبال کہتا ہے عشق کے بغیر انسان مسلمان ہی یہ اقبال کا فتوہ ہے وہ سمجھا رہی ہے اب آئیے ان ذہنوں کو ایک حدیث کی روشنی میں جواب جوں جو کہتا ہے کہ عشق کا لفظ کہیں نہیں آیا حدیث پاک میں ترجن و مقامات پر عشق کا لفظ آیا قرآن میں نہیں آیا ایک اناکہ کی حدیث میں عشق کا لفظ بس میں ایک حدیث سناؤں گا آگے چلا جائیں اور یہ حدیث قدسی ہے یہ حدیث ہے قدسی سمجھتے ہیں نا فروان اللہ کا راوی مصطفیٰ لیکن صرف فرق ہے کہ یہ قرآن میں نہیں تو قرآن سے باہر ہے کلام اللہ کا ہی ہے مگر قرآن سے باہر ہے اللہ فرماتا ہے من طالبانی جو بندہ میری طلب کرتا جو بندہ میری طلب کرتا ہے فقط واجدنی میں اسے مل جاتا ہوں اس پوری حدیث کو سنے کے ہم نے نتیجہ نکال اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طلب کرتا ہے میں اسے مل جاتا ہوں آگے کہتا ہے وَمَنْ وَاجَدَنِ جو مجھے پا لیتا ہے عرفانی وہ مجھے پہچ بھی لیتا ہے آئے کھائے ایک لفظ میں دور کرتا ہے فرمایا پہلے بندہ میری طلب کرتا ہے میں اسے مل جاتا ہوں جب وہ مجھے پا لیتا ہے تو میری پہچان کر لیتا ہے اور پھر فرمایا وَمَنْ عَرَفَنِ جو مجھے پہچان لیتا ہے عَحَبَّنِ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے توجہو توجہو جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے بولیے محبت کرتا ہے اور آگے چل کے بڑے کمال کا جملہ فرمایا مَنْ عَحَبَّنِ عَشَقَنِ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی تو مجھ سے اس نے کرتا ہے عَشَدُّ حُبَّلِّلَّهِ محبت جب کمال پہ جاتی ہے تو اس کے بنتی ہے اور آگے چل کے فرمایا وَمَنْ عَشَقَنِ جو مجھ سے عشق کرتا ہے فَقْتَلْتُهُ میں اسے قتل کر دیتا ہے توجہو توجہو عشق ایڈا سوکھا نہیں یہ تھے گردنا کٹانیاں پہنے تھے فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيْيَدِيَّتَهُ فرمایا سنو جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت بھی میرے ذمہ ہے جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت بھی میرے ذمہ ہے حدیث یہاں پہ ختم لیکن محدثین کہتے ہیں وہ دیت کیا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے جس کو وہ مل جاتا ہے اس کو وہ پہچان لیتا ہے جس کو پہچان لیتا ہے پھر محبت کرتا ہے جب محبت کرتا ہے تو محبت مقام عشق پہ جاتا ہے اور جب بندہ عاشق بنتا ہے وہ اس کو مار دیتا ہے اور جب اس کو مار دیتا ہے تو خود اس کی دیت دیتا ہے عارف کہتے ہیں وہ جب اس کو مار دیتا ہے تو اس کی دیت اس کا مقام بکا بن جاتا مر جانے کی دیت کیا ہے مقام بکا اس کو زندہ کر دیتا ہے اس کو مرہ ہوبا نہیں رہنے دیتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے عشق میں مر جانا اس کی دیت ہے زندگی مولا کی محبت میں مر جانا اس کی دیت ہے زندگی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ارے لوگوں شہید جو میرے رستے میں مر جاتا ہے بھئی اس کے رشتے میں ارستے میں کون مرتا ہے بھولیے اکل والا تو پانچ روپے مسجد میں دینے کے لیے بھی دس بار سوچتا ہے بھئی سوچ و پچان میں رہ جانے اور عشق یہ ہے کہ صدیق اکبر گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی عشق یہ ہے جب عاشق میرے رستے میں مر جاتا ہے میں اس کو دیت دیتا ہوں کون سی فرمایا میں تو زندہ کرتا ہوں پر خبردار تم نے اس کے مرنے کو عقیدہ نہیں بنانا تم نے اس کے مرنے کو اپنا مسلق نہیں بنانا خبردار عقیدہ مسلق بنانا تو دور کی بات و لا تقول قول بھی نہیں کرنا چھڑا زبان نہ لکھنا بھی نہیں کہ مر گئے نہیں کیونکہ اس کو دیت کے طور پہ میں نے زندگی عطا کر دی تو رب کی دیت کیا ہوئی زندگی عطا کر دی آگے بڑھ رہے ہیں اب عشق کی ہوتی ہیں دو قسمیں عشق کی بات سمجھ میں آگئی ہے اب عشق کی ہوتی ہیں کتنی دو قسمیں ایک ہوتا ہے عشق مجازی ایک ہوتا ہے عشق حقیق مجازی اور حقیق دونوں این عبادت عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو مجازی کی تعریف جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے عشق مجازی کی تعریف جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے کہ مجازی مخلوق سے ہوتا ہے حقیقی خالق سے ہوتا ہے سنو مجازی ہوتا مخلوق سے ہے پر ہو اس کی رضا کے لیے میرے جملے کو سلسل عشقِ مجادی ہوتا بندے سے ہے ہوتا مخلوق سے ہے پر اس کی بولیے رضا کے لیے اور حقیقی عشق کسی اور سے نہیں ہوتا فقط مولا سے ہوتا یہ دو باتیں بتا لیکن ہمارا مضمون ہے عشقِ حقیقی عشقِ حقیقی حقیقت میں کس کے ساتھ ہوتا ہے بولیے اللہ کے ساتھ اب آجاؤ اس مقام پر کہ جب عشق بندے کو مولا سے ہو جاتا ہے عشق بندے کو مولا سے بولیے ہو جاتا ہے تو پھر عشق امتحان لیتا ہے جب بندہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر عشق امتحان لیتا ہے وہ جو قرآنِ مجید کی میں نے دوسری آیت پڑھے دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَسْتَبَرَادِ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ اے میرے حبیب ہم اپنوں کو آدمائیں گے یاد رکھئیے وہ غیروں کو نہیں آدماتا کس کو آدماتا ہے اپنوں کو کس کو آدماتا ہے اپنوں کو ہم اپنوں کو آدمائیں گے پانچ طریقوں سے اس آیت میں جو پرچے ہیں کتنے ہیں پانچ طریقی آدمائش کے کتنے ہیں پانچ پہلا خوف کبھی وہ خوف دے کی آدماتا ہے نمبر دو بھوک کبھی وہ بھوک آدماتا ہے کبھی جنس فصل کا نقصان کر کے آدماتا ہے کبھی پھل پھین نقصان کر کے آدماتا ہے اور کبھی خود جان لے کر آدماتا ہے یہ پانچ طریقے ہیں اس کے امتحان لینے کے قبل اس کے کہ میں ان کی تفصیل کی طرف آوں یہاں ایک بات بڑی ضروری سمجھنے والے وہ نہ سمجھی تو اگلی گفتگو کی سمجھ نہیں آئے گی جب کائنات میں کائنات کا ارتکا ہوا نا جب کائنات کا کائنات بڑی تو تین چیزیں اس کی مین ہیں یاد رکھیں کتنی تین چیزیں اس کی مین ہیں نمبر ایک انسان یہ جو میرے اب یہ جملے آنا یہ توجہ و طلب ہے توجہ و طلب ہے نمبر ایک انسان کیا بولیے انسان نمبر دو تعلیمات کہ انسان تعلیمات کے بغیر عمل کی وادی میں نہیں یاسکتا ہے نمبر تین عبادت یہ تین چیزیں اس کائنات کا مرکع ہیں اس کے التقام ان کا اپنا کردار ایک انسان ایک تعلیمات اور تیسرا وہ لیے عبادت ہر شہر نے ترقی کی ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا قرآن مجید میں اس کا ایک اشارہ ہے اللہ پاک نے جب یہ ساری کائنات کو پیدا کیا تو اپنی امانت ایک پہاڑوں پہ رکھی کہ اے پہاڑوں میری امانت کا بوجھ اٹھالو گے پہاڑوں نے انکار کر دیا فرشتوں کو پیش دی فرشتوں نے انکار کر دیا ہر شہر جو ربے کائنات نے پیدا کر رکھی اس پر پیش کی ہر شہر نے اس کا انکار کر دیا مگر انسان نے کہا مولا میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں بہت سے ارفہ جو اولیاء صوفیاء ہوئے ہیں ان میں سے ایک کسیر تعداد ہے جو اس امانت کو عشق کہتے جو اس امانت کو بولی یہ کیا کہتے عشق اللہ کی ساری قائلات میں سے اللہ سے عشق صرف انسان کرتا جن عشق نہیں کرتے میں پورے تجک میں کے ساتھ چاہ رہا ہوں فرش اللہ سے عشق نہیں کرتے ان کا دعویہ بھی محبت اور محبت اور عشق میں فرق میں پہلے بتا چکا غرے اللہ سے عشق نہیں کرتے غلمان اللہ سے عشق نہیں کرتے اس لئے تو جب صدرہ پہ جبریل رکے تھے تو مولانا جامی نے کیا کہا تھا میں تجھے سب کچھ مانتا ہوں عاشق نہیں کیونکہ عاشق کا کام ڈر جانا نہیں عاشق کا کام جلنے سے ڈر جانا نہیں وہ عاشق اور جلنے سے ڈر جائے کہ جناب آگے جان گا تو پر جل یہ بولی عشق کی بولی نہیں یہ عکل کی بولی عکل کی بولی اور جامی کہتا ہے خدا کی قسم اس رات اگر تیری جگہ جبریل میں ہوتا نا تو میں جل کے مر جاتا پر کبھی یار کا دامن نہ چھوڑتا اس کو عشق کہتا ہے انسان پیکر عشق بنایا انسان مجسمہ عشق بنایا انسان کے من اندر عشق کا مادہ رکھا ادھر انسان ترقی کرتا رہا بڑی توجہ طلب آ ادھر انسان ترقی کرتا رہا انسان کبھی مومن کے روپ میں انسان کبھی ولی کے روپ میں انسان کبھی کتب کے روپ میں انسان کبھی غوث کے روپ میں انسان کبھی صحاف کے روپ میں انسان کبھی تابی قریب میں ہے انسان کبھی نبی قریب میں ہے اور یاد رکھو جب انسان مندل اتا کرتا کرتا اپنے اروج پر پہنچا تو اس انسان کو محمد مصطفیٰ انسان کا ارتباع ہوتا ہے انسان کی ترقی ہوتی ہے انسان انسان سے اٹھ کر اللہ کا نبی بنتا اور جب انسانیت اپنے کمال پہ پہنچی تو وہ محمد مصطفیٰ وہ تاجدار کائنات ادھر تھی تعلیمات جب تعلیمات اپنے اروج پہ آئے تو اللہ کی وحی بنی تعلیمات میں جب ارتکا ہوا تعلیم میں جب ارتکا ہوا تو اللہ کی وحی بنی کبھی وہ تعلیم زبور کی صورت میں آتی کبھی وہ تعلیم انجیل کی صورت میں آتی ہے کبھی وہ تعلیم کسی صحیفہ کی صورت میں آتی ہے ایک برگے کی صورت میں آتی ہے جس طرح انسان ترقی کرتا کرتا مصطفیٰ تک گیا اسی طرح تعلیم ترقی کرتی کرتی قرآن مجید تک بہت جلد میں رب تو جوڑنا چاہتا ہوں تعلیم ترقی کرتی کرتی قرآن تک گئی اور تیسری چیز ہے عبادت عبادت کی ہزار قسمیں حقوق اللہ کا ہر حق عبادت حقوق العبادت کا ہر حق عبادت ارے گلی سے کانٹا اس لیت سے اٹھا دو کہ سائیکل پنچر نہ ہو جائے یہ بھی عبادت کسی پیاسے کو پانی پلا دو یہ بھی عبادت کسی ننگے کو کپڑا پیانا دو یہ بھی عبادت مگر جب عبادت کمال پر پہنچی تو وہ نماز بند اے پڑے عمر دین حل بولو تو سید جب عبادت اپنے کمال پر پہنچی تو نماز بنی اور جب نماز اپنے کمال پر پہنچی تو سجدے میں رال کر رال کر رال کر اب تین چیزوں کی انتہا ہمارے سامنے آگئے انسان ترقی کرتا کر مصطفیٰ تک پہنچا تعلیمات ترقی کرتے کرتے قرآن تک پہنچی اور نماز ترقی عبادت ترقی کرتے کرتے سجدہ تک پہنچی اب آؤ اس جو کے نمائن دیکھے طور پر کربلا میں ایک انسان کو دیکھتے توجہ اعباد کے آت میں انہوں کوئی نہیں ہوں دے بڑی توجہ کے ساتھ انسان ایک کربلا میں پہنچتا ہے اور حالت سجدہ میں ہوتا ہے ترقی ہو رہی ہے نا ارتکا ہو رہا ہے حالت سجدہ میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں قیام میں نہیں ہوتا کیونکہ نماز کا انتہا قیام نہیں ہے نماز کا کمال رکو نہیں ہے نماز کا کمال اتحیات نہیں ہے نماز کا کمال قادہ جلسہ قومہ نہیں ہے نماز کا انتہا جو ہے کمال وہ سجدہ ہے حسین نے سر قیام میں نہیں کٹایا رکو میں نہیں کٹایا قومہ جلسہ قادہ میں نہیں کٹایا ادھر انسان اپنے عروج پہ تھا ادھر سجدہ اپنے عروج پہ تھا مولا کربلا میں انسان بھی کمال کا پہنچا عبادت بھی کمال پہ ہے اب تیری تعلیم کہاں سے لائے کرمایا سر کٹنے تو دو لوگ مسلنوں پہ قرآن پڑھتے ہیں حسین درہ تینوں چیلوں کا عبت جوڑتے آئیے ان کا اپس میں تعلق جوڑتے آئیے آپ یہ سمجھیں گے کہ انسان کی کمالیت تو مصطفیٰ تک کربلا میں حسین تھے شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں وہاں وجود حسین کا تھا وہاں وجود باقی سب کچھ مصطفیٰ کا تھا اور یہ کائنات کی وقت میں جمعے پر ذکر کر رہا تھا میں اس کا صرف ٹچ دیکھ کے آگے گزر جاؤں گا سنیئے ہر شہید کی شہادت اپنی ذاتی ہوگی ہے شہادت حسین این شہادت مصطفیٰ ہے گلہ حسین کا کٹا شہادت حضور کی تیر حسین کو لگے شہادت حضور کی جسم چھلنی حسین کا ہوا شہادت حضور کی وہ دیکھنے میں وجود حسین تھا حقیقت میں وجود محمدی نظر حسین آتا تھا پر حسین کے جلوے میں مصطفیٰ نظر آتا تھا حسین کی جداؤں میں مصطفیٰ نظر آتا تھا وہ ایک منقبت میں میں نے ایک شیر لکھا تھا وہ مجھے یاد آرہا ہے وہ اس موضوع کے ساتھ بلیٹر ہے کہ ذوہد زہرہ اجد زہرہ ذوہد حیدر شوکِ رسول شوکِ رسول ایک سجدے میں نبی کا سارا گھر سجدے ایک سجدے میں نبی کا سارا گھر سجدے میں ہے حسین کی اس سجدے میں آج دیکھو تو فاطمہ تو بہرہ کی نظر آتی ہے حسین کی اس سجدے میں شوک دیکھو تو علیہ وسلم مرتفع کا در آتا ہے ذوہد دیکھو تو محمدِ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے ایک سجدے میں نبی کا سارا گھر یہ اصل شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے اب ایک بڑے خاص نقطے پہ ہم آ رہے ہیں خاص نقطے پہ میں نے کہا تھا کہ امتحان قربانی مانگتا ہے عشق قربانی مانگتا ہے اور قربانی کا نام امتحان ہے جس طرح یہ بڑی خاص بات ہے بالخصوص علمات وجو فرمائے جس طرح انسان ارتکا کرتا کرتا مصطفیٰ تک پہنچا جس طرح تعلیمات ارتکا کرتی کرتی قرآن تک پہنچی جس طرح عبادت ارتکا کرتی کرتی نماز اور سجدے تک پہنچی اسی طرح قربانی کا بھی ارتکا ہے بڑا خاص پہلے قربانی کا بھی ارتکا ہے کیا قربانی کربلا سے شروع نہیں ہوئی کربلا سے پہلے بھی قربانی بلکہ قربانی حضرت آدم سے شروع گئے جب ایک بیٹے نے دوسرے کو قربان کر دیا تھا وہ کیا تھا اور جب دونوں بیٹوں نے قربانی دی تھی بکروں کی تو قرآن مجید میں مین دو قربانیوں کا ذکر ہے سب سے پہلے قربانی جن اس کی ہوتی تھی اس میں آپ کی فصل بھی ہے پھل بھی آ جائیں گے بستہ مرا پھل بھی آ جائیں گے دیگر چیزیں بھی آ جائیں گے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کر کے جنگل میں رکھ دو جس کی قربانی غائب ہو گئی اس کی قربانی اللہ نے قبول کر پھل رکھے تو وہ غائب ہو گئی جنس رکھی تو وہ غائب ہو گئی جب تک بات فقط غائب تک تھی اس وقت تک لفظ استعمال ہوا ہے قربان کیا لفظ استعمال ہو گئی بولیے قربان اور جب ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جب ساتھ جان بھی شروع ہوئی نہ وہ ابراہیم کا آگ میں جانا وہ عشق نہیں تو کیا تھا اقبال نے کیا کہا تھا کہ بے خطر خود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشاہِ لبے بام عقل سوچ تھی رہ گئی عشق نے چھلانگ لگا عقل ابھی فیصلہ کر رہی تھی عشق منتعا پہ پہنچا عشق نے آگ میں چھلانگ لگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے ساتھ ساتھ اب جان کی باری بھی ساتھ ساتھ آگئی اب قرآن نے لفظ بدل دیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ کہتو میری عبادت اور میری قربانی کس کے لیے اب جو نسک کا لفظ ہے نا اس میں صرف گندم نہیں دی جاتی نسک میں صرف بکرہ نہیں دیا جاتا نسک میں صرف مال نہیں لٹایا جاتا نسک میں مال بھی جاتا ہے انسان کی جان بھی جاتا ہے اب یہ قربانی کا ارتقاء ہو رہا ہے جس طرح قرآن کا ارتقاء ہوا تھا جس طرح عبادت کا ارتقاء ہوا تھا جس طرح تعلیمات کا ارتقاء ہوا تھا قربانی ارتقاء کرتے کرتے نسک تک پہنچیں ارتکا کرتے کرتے نسک تک پہنچی ارے جس طرح کی تعلیم قرآن پہ جا کر رکھ گیا جس طرح انسان مصطفیٰ پہ جا کر فدیلت رکھ گئی اسی طرح قربانی نہر پہ جا کر جا کر قربانی کہاں جا کر رکھ گئی نہر پہ بڑی عید کو یوم نہر بھی کہتے ہو نا اِنَّا أَعْتَيْنَا قَلْقَوْتَرِ فَسَلِّلِ رَبِّكَ فَنْحَرِ محبوب نماذ پڑ اور ساتھ نہر بھی کر توجہ محبوب نماذ پڑ اور ساتھ نہر بھی کر یاد رکھئے ہر جانور نہر نہیں ہوتا بکرے کو نہر نہیں کرتے میں اس نہر کا دوسرا معنی لے رہا ہوں بکرے کو دھیبان کرتے بھیڑ کو نہر نہیں کرتے بھیڑ کو کیا کرتے ہیں زبا کرتے ہیں گائے کو نہر نہیں کرتے ہیں گائے کو زبا کرتے ہیں ہر جانور کو نہر نہیں کرتے ہر جانور کو زبا کرتے ہیں ایک جانور ایسا ہے جس کو نہر کرتے ہیں پتہ ہے کون ساں اونٹ اس کا جو اصل اسلامی طریقہ شروع سے تھا اب تو حالات کے پیش نظر طریقے بدل گئے ہیں پہلے تا کہ اس کی گردن میں نیزہ مارا جاتا تھا سینے پر کس کو نہر کرتے ہیں جو نیزہ کھا کے گرے اسے نہر کرتے ہیں جو نیزہ کھا کے گرے اسے نہر کرتے ہیں میں پھر گردان پڑھنے لگا ہوں انسان ترقی کرتے کرتے مصطفیٰ تک تعلیمات ترقی کرتے کرتے قرآن تک قرآن تک میں سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اسی طرح قربانی ترقی کرتے کرتے نہر تک گیا پر اگر نہر کی انتہا دیکھنی ہو تو کربلا میں کسی کو نیزہ لگتا ہوا تو دیکھو دیکھو اور پھر رب کائنات نے نماز اور نہر کو جوڑائے اس سے پہلے میں ایک بات کروں پھر بات سمجھ میں آئے گی یا ایوہ الذین آمن استعینو بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگا کرو کس سے دو چیزوں توجہ طلب نتا ہے مجھ سے مدد مانگا کرو کتنی چیزوں سے کچھ ہی بولو یار یہ ضعیف عدیث نہیں قرآن ہے مولا کس کس سے فرمایا سبر سے اور نماز سے دو چیزیں بیان کی یار قرآن کے فرصفے کو اگر آپ سمجھ گئے نہ تو سمجھو آپ دو جہان کر گئے لطیف نکتہ دے رہا ہے آج کی مجلس کا توفہ مجلس کا توفہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگا کتنی چیزوں سے دو چیزوں سے اصول کیا ہے کہ جب پیچھے دو چیزوں کا دکھر ہے تو آگے آنا چاہیے تھا میں ان دونوں کے ساتھ ہوں نہیں سمجھا جب پیچھے دو تک یا ایوہ الذین آمنوستعینو بِسَبْرِ وَسْلَا اے ایمان والوں مجھ سے مدد طلب کرو نماز اور سبر سے مولا ہوگا کیا آئے 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 ایسے جملے کو دائنہ کرنا یا ایوہ الذین آمنوستعینو بِسَبْرِ وَسْلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِ مولا حد ہو گئی کہ نمبتد طلب کرے نماز اور سبر سے اور تو نمازیوں کے ساتھ نہیں صرف سبر والوں کے ساتھ بابا قرآن ہے یہ رانجا نہیں پڑھ رہا بتاؤ مجھے قرآن کی کو یہ کہے رب نے پیچھے دعا کا ذکر کی گیا اصول یہ بنتا تھا کہ سبر اور نماز سے مدد مانگو میں نمازیوں کے ساتھ بھی ہوں میں سابنوں کے ساتھ بھی ہوں گال پیچھے دو دی بھی کر دائیں مقامدہ ایک دے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہے مدد مانگو نماز اور سبر سے پر ہوں میں سبر والوں کے ساتھ آئے آئے صاحبے کشاف لکھتے ہیں تفسیر کشاف لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ پیچھے نمازوں کا ذکر ہے نماز اور سبر کا کہ مدد مانگو مجھ سے نماز اور سبر سے لیکن میں ہوں میں ہوں سبر کرنے والوں کے ساتھ کیوں نماز میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے نماز میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے نمازی صاحب کہلانے کے لیے بھی نماز پڑی جا سکتی ہے مگر جب اس کے رستے میں کوئی مصیبت آ جائے امتحان آ جائے عشق کوئی پرچا لینا چاہے تو اس میں سبر کر جانا اس میں ریاکاری نہیں ہوتی عشق ہمیشہ سبر ہمیزہ عشق کا نام ہے کیونکہ سبر ہمیشہ آشکت ہوتے ہیں عشق کے بغیر سبر نہیں ہوتا تو سبر میں چونکہ ریا نہیں سبر میں دکھاوا نہیں سبر میں یکتہ پانا ہے کہ مولا صرف سبر تیرے لیے کر رہا ہوں فرمایا نمازیں تو ہر کوئی پڑے گا پر سبر کوئی کوئی کرے گا نمازیں تو سارے پڑے گے لیکن سبر کوئی کوئی کرے گا تو ہر شہین ارتکا پایا ہے ہر شہین ترقی پائی ہے سبر ترقی کرتا کرتا جب کربلا میں پہنچا تو اللہ کی عزت کی قسم سبر کی انتہا کا نام کربلا سبر کی انتہا کا نام کربلا ہے تو میں نے کہا کہ بات قربانی سے چلی نسک تاکائی نسک سے چلی نہر تاکائی نہر تاکائی نہر نیدے سے ہوتا ہے اور اگر نہر اور نماز کائنات میں کبھی تمہیں اکٹھی ملے گی تو وہ کربلا میں فقط حسین کی ملے گی نہر اور نماز اگر تمہیں اکٹھی ملے گی تو وہ کربلا میں حسین کی ذات پہ نہر کی بھی انتہا ہے حسین کی ذات پہ نماز بھی کی بھی انتہا ہے امام صفوری ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین چونکہ کائنات کا عاشق آدم ہے عاشقوں کا امام ہے یزید کو دشمنی تھی تو حسین سے یزید کو مخالفت تھی تو حسین سے اس نے علی اکبر سے بیعت نہیں مانگی یزید نے علی اسگر سے بائعت نہیں مانگی انہوں محمد سے بائعت نہیں مانگی اگر سب سے پہلے جا کر حسین شہید ہو جاتے ہیں تو امام صفوری فرماتے ہیں ممکن تھا کہ پچھلے بچ جاتے ہیں ممکن تھا اگر انسان اکل پہ سوچے تو ممکن تھا کہ حسین کا سار ان کو چاہیے تھا وہ لے لیں پیچھے سارا کمبہ پچ سختا تھا حسین نے ایک بھی نہیں بچایا اور علی اسگر سے لے کر اکبر تھا انہوں محمد سے لے کر کاسم عباس تک سب کچھ دیئے سب کچھ دیئے اگر صرف اپنی جان دیتے اپنی جان دیتے اور بقیہ کو بچا لیتے یاد رکھو اس بچانے کو عشق نہیں کہتے یار سے کوئی شہ بچا لینے کو عشق نہیں کہتے عشق اس کو کہتے ہیں کہ یار کے نام پہ دو تو گنتی بھی نہ کرو کہ کتنے دے رہے ہو یاد رکھئے عشق میں گنتی بھی حرام ہے یاد رکھئے عشق میں حسابوں کتاب بھی بولیے حرام ہے ایک حقائط مولانا روم نے لکھی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا فقیر تھا وہ ایک جگہ پہ ایک درخت پہ چڑھ کر نہ درخت پہ چڑھ کر تسبیح پکڑ کی اللہ اللہ کرتا تھا یہ تسبیح ہمارے لیے ہیں عشق تسبیحوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کو تسبیحوں کی حاجت نہیں ہوتا وہ تسبیح پہ اللہ اللہ کرتا تھا تسبیح پر ایک دن اس درخت کے نیچے ایک ریڑی بان جو سعودہ تھا ریڑی پر وہ ریڑی والا آکے وہاں کھڑا ہو گئے ایک گاہ کا آیا ہے مولانا روم بیان گیا اس میں آکے کہا یار ساروں کو نہ تو سعودہ تول کے دیتا ہے اور پیسے لے کے دیتا ہے اجرت لے کے دیتا ہے میں دیکھتا ہوں ایک گلی میں ایک دروادہ تو اس دروادے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے حضور کیا پیش کروں توجہ حضور کیا پیش کروں اندر سے آباد آتی ہے فلان شاہ چاہیے تو تولتا نہیں نہ حساب کرتا ہے بغیر تولے اور بغیر حساب کے جتنی چیز ہاتھ میں آتی ہے بغیر گلے اتا کر دیتا ہے وہ ریڑی والا کہتا ہے اس گھر میں میرا محبوب رہتا ہے وہ جس دروادے کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اس گھر میں میرا محبوب رہ جاتا ہے ہر کسی کو سودا تول کے دیتا ہوں ہر کسی کو حساب و کتاب کر کے دیتا ہوں محبوب کو گین کے نہیں دیا جاتا محبوب کو بغیر گل دیا جاتا ہے وہاں گنتیاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں حساب ختم ہو جاتا ہے بس اتنا سننا تھا اس اللہ کے ولی نے درخت سے نیچے چھلانے پا دی وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم ساری دندگی علم پڑھتے پڑھاتے گدر گئی مگر جو فلسفہ تُو نے بتایا ہے یہ مجھے کتابوں میں ملتا ہے جو آج عاشقی کا گھر تُو نے بتایا ہے نبیوں پر امتحان آئے پر گنتی کے آئے حساب و کتاب کے امتحان آئے صحابہ پر امتحان آئے اماموں پر امتحان آئے کنتی کے حسین کا امتحان صرف کربلا میں نہیں آیا مدینہ چھوڑنا بھی حسین کے لیے امتحان تھا مکہ چھوڑنا بھی حسین کے لیے امتحان تھا یہاں مجھے ایک لطیف بات یاد آگئی ہے اجادت ہوں تو سنا دو آپ کے ذوق کے لیے کافی ہوگی اگر حسین گنتی کرتے تو کبھی مدینہ نہ چھوڑتے اگر حسین محبوب سے گنتی کرتے تو کبھی مطا نہ چھوڑتے آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں تو نماز کئی سواب ہوگا اور اگر بیت المقدس میں جا کے پڑھیں تو حدیث پاک میں آتا ہے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ہے مسجد اکسا بھی کتنی پچیس ہزار نمازوں کا سواب ہے اور اگر آپ مدینہ چلا جائیں اور مصطفیٰ کی مسجد میں نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا سواب ہے اونچہ بولیئے پچاس ہزار کا اور اگر قابل آ جائیں تو ایک لاکھ کا سواب ہے نکتہ سمجھو ہماری نمازیں افضل ہوتی ہیں جگہ جنگ کا جگہ افضل ہو تو نماز افضل ہو گئی اس مسجد سے مسجد اکسا افضل ہے وہاں پچیس ہزار پہنچیں مسجد اکسا سے مسجد نبوی میں گئے پچاس ہزار پہنچیں این خدا کے گھر قابلہ میں آئے ایک لاکھ ہو گئی ہماری نماز فضیلت پاتی ہے جگہ کی وجہ سے حسین کی نماز جگہ سے فضیلت نہیں پاتی جہاں حسین نماز پڑھ لے وہ جگہ فضیلت پہنچیں قرآن کی ازگف کی قسم مجھے کمپت خدرہ کی قسم مجھے سمیمبر مصطفیٰ کی قسم ہزار سجدے سہنے کعبہ میں کر لو حسین کے کربلا کے ایک سجدے کا مول نہیں مجھے بتایا جائے کربلا کے بارے کوئی حدیث ہے کہ کربلا میں نماز پڑھو گے تو ہتری نمازوں کا ہوگا اگر حسین اکل کا نمائندہ ہوتا تو کبھی پچاس آزار نمازیں نہ چھوڑتا اگر حسین اکل کا نمائندہ ہوتا تو مکہ کی ایک لاکھ نمازیں نہ چھوڑتا اور این حج کے وقت ایرام نہ اتارتا حج کو عمرے میں نہ بدلتا اور ہزاروں لاکھوں نمازوں کی قربانی دے کر یار کی خاتر کربلا میں نہ جاتا حسین نے بتا دیا کہ وہ مکہ میں رکھ پر آ دی ہو تو حسین اس کی رضا پر آ دی ہو وہ مدینے رکھ کے راضی ہو حسین اس کی رضا پر آ دی ہو اور یہ ساری ہزاروں لاکھوں نمازیں چھوڑ کر حسین نے فقط بچوں کی قربانی نہیں تھی مولا کی محبت میں مولا کی نمازوں کی قربانی ملتی یہ ساری نمازیں چھوڑی جائے کربلا کے بارے کوئی حدیث ہے کربلا میں نماز پڑھو پہت اتنی ہزار کا ذواب ہو ایک روایت بھی نہیں ملتی لیکن خدا کی قسم حسین کا کربلا میں سجدہ کرنے کی دیر تھی پہلے کربلا تھا پھر کربلا مولا بنا دی کربلا مولا بنا دی تو محبوبوں کے ساتھ گنتی بولیے نہیں ہوتی محبوبوں کے ساتھ گنتی کے بغیر کیا ہم چلتے ہیں یہاں ایک خاص بات آپ کو دیکھیں انبیاء سے لے کر صحابہ تک اور صحابہ اکرام سے لے کر اولیاء کاملین تک بڑے بڑے عاشق آئے اللہ کی بڑے بڑے محبوبہ ہے کردنے کٹا دینے والے آئے جانے لٹا دینے والے آئے جانے لٹا دینے والے آئے مگر کائنات کے سارے عاشقوں کا عشق ملا لو تو حسین کا عشق سب سے بھاری ہے آقا حسین کا عشق سب سے بھاری ہے یہ عشق ہی تھا جس نے مدینہ چھڑا دیا تھا یہ عشق ہی تھا جس نے مکہ چھڑا دیا تھا یہ عشق ہی تھا سنیئے جب بھی کوئی اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ مکہ بے آب ہو گیا جنگل چھوڑ آئے کس کی محبت میں بولیے کس کی عشق میں اللہ کی محبت میں بولیے لیکن جب ابراہیم چلے تھے مندل کا پتہ تھا کہ میں کس مقام پر اللہ کے حکم سے جا رہا جب حسین صوبے کربلا چلے تھے تو ان کو بھی مندل کا پتہ تھا نانا سے سن رکھا تھا نانا پاک سے کہ وہ کربلا کا میدان ہوگا جہاں سب کچھ قربان کر دیا جائے گا قربان کر دیا جائے گا خبر ہوتے ہوئے سارا کچھ علم ہوتے ہوئے ساری خبر دامن میں رکھتے ہوئے اس مقام پہ جا کے ڈیرہ لگانا اور پھر سارا خانوادہ مولا کے رستے میں قربان کر دینا بتائیے اس سارے واقعہ کی محراج اگر عشق نہیں تو مجھے آپ بتائیے اور یہاں یہ بات بھی دین رکھیے نبیوں پر بھی متحان آئے بولیے اولیاء پر آئے ہیں اماموں پر آئے ہیں زندگی میں جس پر بھی متحان آیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کیا اس کے پیچھے میں لفظ سبب بڑا کفیف لفظ بول رہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے حضرت آدم پر امتحان آیا میں ایک مثال دیکھ آگے کو دوں گا حضرت آدم پر امتحان آیا اس امتحان کے پیچھے سبب تھا کہ جس دانے کو کھانے سے منع کیا تھا اس دانے کو کھا لیا تھا تو زمین پہ اتارا حبہ کو کہیں اتارا آدم کو یہ بھی متحان رہا یہ بھی کیا تھا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کی کہ آدم تو نے یہ دانہ کھا لیا ہے اور آدم کو پتا تھا میں نے دانہ کھا کہ کوئی گناہ نہیں کیا لوگ اس کو غلطی تصفر کریں ان کی موج لوگ اس کو خطا اچتہاتی تصفر کریں میں نہ غلطی سمائیتا نہ خطا سمائیتا آدم کا دانہ کھانا بھی خدا کے عشق بیتتا آدم علیہ السلام کا وہ دانہ کھا لینا بھی اللہ کے اس شیطان نے آکے کیا کہا تھا کہ یہ اے دانہ تو کھا لینا تو ہمیشہ مولا دنار رمے گا یہی کہا تھا تو مولا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دانہ کھا لینا بتائیے یہ اکل کا تقادہ ہے یا عشق کا تقادہ بولیئے دانہ بھی عشق میں کھایا نیچے اتار دیا لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی ریتن تھا حضرت یوسف کو اٹی کے مولا بھی کھایا اس کے پیچھے بھی ریتن تھا امام السخابی روایت کرتے ہیں ایک دن حضرت یوسف نے آئینہ دیکھا اور آئینے میں دیکھ کے کہنے لگے مولا جتنا تُو نے مجھے حسین بنایا ہے نا اگر میں بکنے والی شہ ہوتا تو کروڑوں میں بکتا اللہ نے فرمایا بے شک تو میرا نبی ہے پر میں اتنی مہم بھی برداشت نہیں کرتا پیچھے ریتن تھا ان سعودوں سے گدارا تو میں بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر انتحان آیا پیچھے کوئی نہ کوئی سباب ہوا مجھے نہیں پتا مجھے آپ بتا دیں کربلا والوں کے پیچھے سبب کیا تھا کوئی سبب نہیں تھا وجہ سے انتحان آنا یہ عشق کا نچلا درجہ ہے نچلا درجہ ہے اور بغیر کسی سبب کے انتحان آنا یہ عشق کے اوپر کا درجہ ہے یہ عشق کے آلہ ہونے کا درجہ ہے فرمایا آلِ رسول فر کوئی سبب نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو آدم آیا جاتا نہیں بس دنیا کو بتانا تھا اے حسینی کہلانے والو اور مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والو اگر عشق کے رمود سیکھنا چاہتے ہو تو وہ ظہرہ کے بیٹے سے عشق کہتے کس کو محبت کہتے کس کو حضرت ابراہیم عشق کی انتحان پر تھے بلا شبہ عشق لیکن جب بیٹے کو زبا کرنے لگے تو بیٹے نے کہا تھا ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ تاکہ آپ مجھے نہ دیکھیں اور مجھے اوندے مو لٹانا اور گردن کے پیچھے سے زبا کرنا یہ بھی امتحان کا ایک رخ تھا آنکھوں پہ پٹیاں بھی بند گئیں میں توازن نہیں کر رہا نہ توازن بنتا ہے میں مسئلہ سمجھا رہا کہ امتحان کی نویت کیا ہے اور اس کی کی نویت کیا ہے آنکھ پہ پٹی بھی باندھی بیٹے کو بھی الٹے رو لٹا لیا قربان جاؤں حسین تیرے صبر و استقام پر کہ جھولی کی اندر الیستر تمتو رہا کوتی کی اندر الی اکبر کا سار ہے تمتو رہا ایک اتر لاشے فجر سے لے کے ذہر تک میرے حسین نے اٹھائے کتنے بہترمہ تو اپنا تھا نا ایک اتر لاشے اٹھائیں ذہر تک فجر سے لے کے ذہر تک لیکن کسی ایک لاش پر بھی امام حسین کے قدموں میں ڈگ مگا ہٹ نہیں سبر اپنی اروج پر شکر اپنی اروج پر رضا اپنی اروج پر امتحان میں کام یا پی یا پی یا اروج پر فرمایا نہ آنکھوں پر پھر پھر باندھی نہ کسی اور سے دبا کرنے کے درخواستے کی علی اکبر کا لاشا خود اٹھا کے لائے اسگر کا لاشا خود اٹھا کے لائے اور دنیا کو پتا دیا اکبر جیسے جوانوں کا دبان کر کے کہ آدم سونے یار دے نام اٹھوں سونی چیزی بار نہیں چاہیے سونی چیزی بار نہیں چاہیے اے خدا کی قسم عشق کے بغیر اکبر نہیں دیا جا سکتا عشق کے بغیر محصوم علیہ السلام کے حلق میں تیر نہیں دیکھا جا سکتا یہ سب کچھ کربلا میں حسین کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے پیچھے جو در سے ہے وہ فقط مقام عشق کا ہے بات کو ختم کرنے کی طرف ختم کرنے کی طرف عشق کی انتہا عشق کی انتہا تھی ہر شہید کو ہر شہید کو وقت شہادت مولا کا دیدار نصیب ہوتا ہے اسی لیے بات محدثین لکھائے کہ شہید کو وقت شہادت گولی تلوار نیدے کا درد نہیں ہوتا جس کے سامنے یار کا جلوہ ہو اور جلوے میں گم ہو جائے تو کیا اس کو درد کا کوئی کیفیت ہوگی نہیں شہید کو وقت شہادت درد نہیں ہوتا کیونکہ جلوہ یار سامنے ہوتا ہے جس کی خاطر وہ جان دینے پر آمادہ ہوتا جس کی خاطر کرتن کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ جلوہ سامنے ہوتا ہے لیکن انبیاء سے لے کر سیابہ سے لے کر آج کے شہید تک ہر کسی کو ایک جلوہ نصیب ہر کسی کو ایک جلوہ نصیب ہوا خدا قدرت کی قسم حسین کو وقت شہادت تین جلوے نصیب ایک جلوہ خدا کا تھا ایک جلوہ مصطفیٰ کا تھا ایک جلوہ سیدہ فاطمہ تبھارا کا فاطمہ تبھارا کا اور تاجدارے کانات دور کھڑے اس عشق کے پیکر کو دیکھ رہے تھے اس عشق کے نمائندے کو دیکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے باری طالع صبر بھی دینا اور حسین کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے میرے کندوں کی سواری کی لاج رکھ لے میری چسائی ہوئے دوبان کی لاج رکھ لے سیدہ فاطمہ تو ذہرہ کہہ رہی تھی میرے پلائے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لے سمجھا رہے تھے حسین عشق کا نمائندہ بن کے کربلا میں حسین کی قربانی کا سارا فلسفہ یہ عشق پاری تباہ استباہ رہے ہیں آج کے درس میں میں نے صرف تمہید بتایا ہم ابھی حسین کے کمال عشق پر نہیں پہنچے وہ انشاءاللہ پھر صحیح دوسری قسط میں اس مضمون کا بیان ہوگا آج رب یہ بتائے کہ عشق ہے کیا اور حسین کربلا میں گیا تھا عشق کا تو بولیئے نمائندہ بن کریں یہ جس بھائی نے بھی سوال دیئے ہیں میں معورت فاہوں ان سوالوں پر میں اس کا جواب نہ دینا مناسب سمجھتا ہوں جو کچھ آپ نے پرچی پہ لکھا ہے ہمارا عقیدہ اس کے اُلٹ ہے ہم تاجدار کائنات کے صحابہ سیدنا صدیق اپر سے لے کر نچلے درجے تاکہ یہ نچلہ درجہ میں سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں ورنہ کسی کا نچلہ درجہ نہیں ہے ہر ہر صحابی پر ہماری جان قربان یہی تو خاصہ ہے ہمارا کہ ہم ان گورک تندوں میں نہیں پڑھتے جو بات کتاب میں آ جائے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے سباب اور ہوتے ہیں اس کے پیچھے دلائل اور ہوتے ہیں لیکن ہم چونکہ لڑانے والے نہیں ہیں ہم جوڑنے والے ہیں ہمیں لڑانا نہیں سکھایا گیا ہمیں جوڑنا لہذا میری طبیعت احسین ہے یہ کوئی جد و کسی مولوی صاحب بلائیاتی ہو یا گلنا انہوں نے پوچھ رہا کیونکہ اوتے گئے ہو یا گلنا تو خوش اندے ہیں میں کہ صدہ صدہ اپنے مہا میرے مضمون دے متعلق کوئی سوال تو بلدس ہو میں ادوال کا اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہیں میں ان پر گفتگو کرنا بلکل مناسب نہیں سمجھتا نہ یہ میری تربیت ہے اور نہ یہ میری طبیعت ہے اگلا درس قرآن انشاءاللہ و تعالی چوبیس کو چوبیس ستمبر چوبیس ستمبر کو انشاءاللہ اسی جامعہ مسجد میں ہوگا اس کے بعد ایک دو شیر سلام کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ و ما علیہ موسیقی موسیقی